موسیقی اپنی آنکھیں بند کرو بولو آج کا کلام میری زندگی میری لائف میرے گھر میری ایک ایک چیز کے لئے خداوند جاری کر دیا جائے میں تیرا ورڈ سننے آیا ہوں تیرے گھر کے اندر میں تیری حضوری میں ہوں میں تیری کلیسیا کے اندر موجود ہوں آج تیرے ورڈ کو سنوں آج تیرے کلام سے سیر کیا جاؤں آج تیرا کلام مجھے زور بکشے آج تیرا کلام مجھے تقویت بکشے آج کا ورڈ مجھے حکمت اور دنائی بکشے ہالیلویا 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 آؤ خداوند کی حضوری میں خداوند کا ورڈ ریسیف کرنے کے لئے پریئر کرو میں تیرے ورڈ کو میں تیرے کلام کو سنوں ہالیلویا 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 خداوند مبارک ہے جو ہر طرح سے مجھے تراشتا ہے خداوند مبارک ہے جو مجھے صاف کرتا ہے خداوند مبارک ہے جو مجھے پاک کرنے پر قادر ہے خداوند مبارک ہے جو مجھے راست کرنے پر قادر ہے حالیلویہ خداون تو قادر مطلق ہے تو میری زندگی کا ہر درد دونے پر قادر ہے ہر مصیبت سے مجھے فریڈم بکشے گا تو مجھے ازاد بھی بکشے گا آج تیرا ورڈ مجھے ازاد کرے آج تیرا کلام مجھے ازاد کرے حالیلویہ حالیلویہ مجھے ازاد کرے مجھے ازاد کرے یاوے 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 مجھے ازاد کرے مجھے ازاد کرے مجھے ازاد کرے مجھے ازاد کرے میری نسلا آتے رب رحم کری میرے بچے آتے رب رحم کری میری نسلا آتے رب رم کری میرے بچے آتے تینا اجڑے اپا دادا رب تو اے مالی تینا اجڑے اپا دادا رب تو اے مالی تینا اجڑے اپا دادا رب تو اے مالی اہدہ پچھلے اب آتھادا rabquh'in mali اہاہ اپنی مٹھیاں پانک کر کے خدوان سے بلو خدوان تیری آگ کا ویٹ ہے تیری فائر کا انتظار ہے تیری حضوری کا انتظار ہے تیرے ورڈ کا انتظار ہے تیرے چلال کا انتظار ہے تیرے روب کا انتظار ہے تیری قدرت کا انتظار ہے تیرے کاموں کا انتظار کر رہے ہیں انتظار ہے تیری حضوری کا انتظار ہے تیرے جلال کا انتظار ہے تیرے مسا کا انتظار ہے تیری قدرت کا انتظار ہے خداون کا عطر مطلق ہے حالیلویہ حالی وقت بولو خداون مجھے انتظار ہے تیرے مسا کا مجھے انتظار ہے تیرے جلال کا مجھے انتظار ہے تیری بادشاہی کا مجھے انتظار ہے تیری طاقت کا مجھے انتظار ہے تیری قوت کا حالیلویہ اللہ علیہ پیر کرا پیر کرا جارج ولی گوز ولی گوز ولی گوز ولی گوز پا 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 ری 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 پا 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 واusz و مموآ عج � λے ا Bagdela میں باص زورنا باص زورنا باص زورنا عج � theatre میں باص زورنا باص اور باص زورنا عج نو دے آپط拉 میں باص زورنا ہج مو دے آفتلا میں بس جوڑنا موسیقی 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 رہنا آسا ہے ایسے روڑتے اگر آپ کا چرچ آپ کا ایڈریس آپ کو بھول جائے تو آپ کے مائنڈ میں یہ وات ہونی چاہیے کہ اسی روڑ پر کتے نہ کتے لگا ہوئے گا کسی نہ کسی میری جال کے اندر ہی ہوں گے تو یہ خداوند کی شکر گزاری ہے یہ ایک بڑی مبارک بات ہے بہت سارے لوگ ان باتوں کو لے کر پریشان بھی ہوتے ہیں صبح بھی ایک ماں جی میرے ساتھ تھی گاڑی میں تو وہ مجھے کہا پھائی سب ہوتے اپنی جگہ تھی ٹور چلو ہاں ہمیں روز روز مہر جال تو آپ پریشان نہیں ہوں ٹھیک ہے خداوند کی مرضی ہے وہ جہاں مرضی ہمیں لے جائے جہاں مرضی لے جائے وہ کہے سیالکورٹ سے باہر نکل جاؤ تو آپ لوگ رڑیے جانے کے لئے کہیں سوچنے ہو رہے ہیں وہ کتے جانے ہیں ٹھیک ہے جہاں بھی خداوند جائیں گے آپ کو فسیلیٹیڈ کریں گے آپ کا ایسی سہولت دیں گے کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں زندگی میں ہمیشہ بات یاد رکھیں جب خدا کوئی کام کرتا ہے جب ماں کچن کے اندر کھانا بناتی ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کتنے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب وہ کھانے کی میز پر کھانا کھاتے تو ان کو سپلائی دیتی ہے اور یہاں خدا کے فضل سے ہزاروں بچے اس کی میز پر کھاتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنی سپلائی کبھی بند نہیں کرے گا خدا اپنی سپلائی کو کبھی بند نہیں کرے گا اور وہ آپ کو دیتا رہے گا کانٹینی ہر جگہ پر آپ کو دے گا بات یہ کہ ہم نے سنڈے کو سرویس کر دی ہیں وہ کسی چھت پر ہو وہ میری جال پر ہو وہ روڑ پر ہو وہ جہاں کہیں بھی ہو یہ خدا مند کی ذمہ داری ہے اور خدا مند کر رہا ہے ٹھیک ہے پچھلے سنڈے ہوں سلا آیا کے نہیں تھوڑا ٹھیک ہو گیا بعض اوقات بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہوں دائے دل بھی کبرا دائے ٹھیک ہے جب ہمیشہ وہ بندہ پریشان رہے گا جو چرچ میں پاپ کے ساتھ آتا ہے لائف میں یاد نکھ رہا وہ کبھی ورشپ نہیں کرتا جب آپ پاپ کے ساتھ خدا مند کے گھر میں آو گئے تو آپ سے نہ ورشپ ہوگی نہ آپ ورڈ سنو کے دھیان سے کیونکہ وہ پاپ وہ گناہ جو ہم پورا ویک کرتے ہیں یا ہم رات کو سونے سے پہلے کرتے ہیں جب آپ چرچ میں آتے ہو جب آپ خدا مند کے گھر میں آو گئے وہ پاپ وہی گناہ آپ کو ہمد کرنے نہیں دے گا وہی پاپ آپ کے ساتھ چرچ میں آتا ہے وہی قوت آپ کے ساتھ آئے گی نہ وہ آپ کو ہمد کرنے دے گی نہ آپ کو وہ ورڈ سننے دے گی آپ کا دھیان اس نے بانٹ دینا ہے اور آپ اس گریز کو کبھی بھی اور ایسے ہزاروں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں جتنا مرضی کوئی بھائی کھڑا ہو جائے ورشپ پر بولیں گھمد کریں آپ کبھی بھی نہیں کریں گے کر سکتے ہی نہیں آپ کو پورا ویک تیار ہونا تھا کہ مجھے خدا مند کے سامنے جانا ہے اور آپ پورا ویک تیار ہوتے رہے کہ مجھے شیطان کو خدا کے ساتھ لے کر خدا کے گھر میں جانا ہے تو آپ کھل نہیں سکیں گے ورشپ نہیں کر سکیں گے آپ نے جانتے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ورڈ سننے سے آپ کو ازادی پریئر کرنے سے ازادی لیکن جو آپ ہم کرتے ہیں پورا ویک کرتے ہیں یہاں ایک مرتبہ بھی آپ نے کیا اور آپ نے کنفیس نہیں کیا کہ خدا مند یہ مجھ سے ہو گیا ہے تو وہ آپ کو عبادت کرنے نہیں دے گا وہ آپ کو حمد کرنے نہیں دے گا وہ آپ کو چرچ کرنے نہیں دے گا آپ اچھے سے وہ کام کر نہیں پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے ستر سال اب میں خاص باتیں کرنے والا ہوں پچھلے سنڈے کا پیغام کتنوں کو یاد ہے ہم کس پر بات کر رہے تھے امرجنسی سادہ سی بات تھی کوئی بھی کام امرجنسی میں نہیں ہوتا پچھتر سال پہلے کوئی ہمیں خدا مند دے کر گیا تھا اور پچھتر سالوں میں ہر چیز آپ کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہر چیز جو خدا مند نے آپ کو پچھتر سال پہلے دی تھی یہ مسٹری کی بات میں ابھی کر رہا ہوں بیبلیکلی پوائنٹس پچھتر سال پہلے جب یہاں پر خدا کے لوگ خدمت کیا کرتے تھے منادی کیا کرتے تھے انہوں نے ہمیں چرچ بنا کر دیئے تھے انہوں نے ہمیں سکول بنا کر دیئے تھے یہ ساری چیزیں ماضی کے اندر تھیں لیکن ہماری انجائیمنٹ ہماری ڈریسنگ ہمارے پاپوں نے ساپ کچھ اجار دیا اور آگے نہ جانے کتنی بار ہم اجڑیں گے یہ میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن ایک بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل کے مطابق ہر ستر سال کے بعد بیداری کا ایک دہور آتا ہے کتنے سال کے بعد جب دنیا پاپ کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ آپ نوٹ کر لو یہ کون سا سال چل رہا ہے جب یہ ملک بنا پچھتر سال اور پچھتر سال پہلے جب یہاں پر خدمت گزاری کا کام بڑے زور و شور سے تھا بیداری کا کام ہو رہا تھا چرچ بن رہے تھے لوگ چرچوں میں جا رہے تھے بدل رہے تھے اس کے بعد لوگوں نے پھر وہی تماشے اپنی رسومات اپنے طور طریقے اور اپنے پاپوں کو لے کر وہ چرچ میں انٹر ہوئے اور آپ پچھلے پانچ سال نوٹ کر لیں پچھلے پانچ سالوں سے پھر بیداری کا دور شروع ہو گیا بائبل کے مطابق ہر ستر سال کے بعد خدا ملنے آتا ہے ستر سال کے بعد پر میں یہاں آپ کو لے کر نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ یہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی جب لوگ گناہ کرتے ہیں جب لوگ پاپ کرتے ہیں تو ستر سال کے لیے خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے اور پھر نسلوں سے ملنے کے لیے ستر سال کے بعد خدا ملنے آتا ہے پر میرا آج یہ سرمن نہیں ہے یہ ٹیلر آپ کو دیا ہے پھر کبھی ہم اس پر بات کریں گے ستر سال کا بھید کیا ہے بائبل میں خدا پھر میں اپنے ملک سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس ملک کو بنے پچھتر سال ہوئے ہیں تو پچھتر سالوں کے اندر اب پچھلے پانچ سال نوٹ کر لیں بیداری کا دور پھر سے دنیا میں شروع ہو گیا اب پھر بیداری کا دور شروع ہو گیا اب پھر خدا کے لوگ قریب جا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں اور اگر آنے والے ٹائم میں لوگوں نے پھر پاپ کیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک خموشی کا دور شروع ہو جائے گا پھر خدا لوگوں کے پاس چرچوں میں سے خدا نکل جاتا ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک چرچ ہوتا ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک پاسٹر ہوتا ہے جس کے پاس صرف خدا رہا جاتا ہے باقی ساری کھٹڑی پاک جاں دیئے سارے ایک دوجہ دے پاپاں دے پردہ پا کے تے خدا دے کارچ بیٹھے ہیں دے تو میرے والوں نہ دسی میں کام کرنا تو میرے والوں نہ دسی میں کام کرنا میرے والوں نہ دسی میں کام کرنا میرے والوں نہ تو دسی میں وکر تو اتکول کے آیا بائبل مقدس کھولو میرے ساتھ زبور نویس نائنٹی ون خداوند کے بندہ کنگ ڈیویڈ نے جو زبور لکھا ہے اس کو کھولیں آپ نے آج فوکس کے ساتھ سننا ہے آج کا سرمن کیا ہے جی کہ یہ کنیزہ آراب ہم جب ہماری پاکڑ میں پیسے ہوتے ہیں وہ گیارہ زار گن سکتے ہیں گیارہ کروڑ گن سکتے ہیں گیارہ عرب گن سکتے ہیں گیارہ روپے پر آج کچھ اور بھی بائبل کے اندر اس بات پر آپ نے فوکس دینا ہے دھیان سے سننا ہے کبھی بھی زندگی میں نہیں آپ نے پچھلے پچھتر سالوں میں کبھی سرمن کو نہیں سنا اگر کسی نے سنا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے خداوندہ شکر ہے میں ہی تو آٹے نارے میں ہی ہوتا پہلے ہی سننا ہے پریشان نہیں ہونا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بھی ایک ویک پہلے ہی سننا ہے تو اس ویک آپ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بڑی حکمت پشیدہ ہے ابھی بڑی باتیں ہیں جو بائبل کے اندر پشیدہ ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ظاہر تب ہوتی ہے جب خدا اپنے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے جیسے جیسے آپ خدا کے قریب جاتے جائیں گے جیسے جیسے آپ خدا کے نزدیک جاتے جائیں گے خدا آپ کو پاک کرنے کے لیے بائبل کے بڑے بڑے بھید آپ پر ظاہر کرنا شروع کر دے گا آپ کی لائف کو بنانے کے لیے بڑے بڑے بھید آپ پر کھولے گا تاکہ آپ ان باتوں کو سیکھ سکیں ابھی ضبور نائنٹی ون گاہ بھی رہے تھے آئیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے سیکھتے ہیں اگر اس کی لائٹ آف ہو سکتی ہے کوشش کریں کوشش کریں اگر یہ لائٹ آف ہو جائے گی تو ذرا سب کو نظر آئے گا اپنی بائبلیں بھی کھول سکتے ہیں ویسے تو یہ دور سے سب کو نظر آئے گا اور آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے اور آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ حاصل کر سکے کہ ہمیں کیا لینا ہے ہمیں کیا خداون سے لینا ہے اور کیا خداون سے حاصل کرنا ہے ہالیلویہ اس سائیڈ پر جا کر دیکھو یہ بھی بند ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں اوپر کرو لکھا ہے خدا ہماری پناہ جو حق تعلیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے اگر آپ یہ سنیں گے نہیں پورا ضبور دس بارہ آئیتیں آپ نے فوکس کے ساتھ سننی ہے دھیان کے ساتھ سننی ہے کیونکہ یہ ضبور نائنٹی ون ہم نے ساری زندگی گایا ہے پر اس کو ہم سمجھ نہیں پائے نائنٹی ون ہم نے گایا ہے پر ہم اس کو سمجھ نہیں پائے نہیں آپ کے ساتھ یہاں بھی نظر آ رہا ہے آمین فوکس کے ساتھ آپ لوگ ادھر دیکھیں اپنی بائبلیں بھی آپ بند کر دیں موبائل بند کر دیکھیں جو حق تعلیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا یہ خدا کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کا پردہ ہے جو ہم پر ہے لکھا ہے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا تو اکل ہے دہان سے آپ لوگوں نے سارے ضبور کو کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلک وبا سے چھڑائے گا اب یہاں تیسری آج دیکھیں وہ تجھے سیاد کے پھندے اور محلک وبا سے بچائے گا نہ تو ہم سیاد کے پھندے کے بارے میں جانتے ہیں اور نہ ہم محلک وبا کے بارے میں جانتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ تجھے اپنے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازووں کے نیچے پناہ ملے گی نیچے کرو تیسری آجت کو پہلے خداوندی ضبور میں یہاں شرارت کی بات ہے جو دشمن کرتا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے محلک وبا سے بچائے گا محلک وبا ایسی ہوتی ہے جس سے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے جس سے لوگ مر جاتے ہیں سیاد کا پھندہ وہ ہوتا ہے یعنی شیطان آپ کے بارے میں پھندہ لگائے اور آپ کرزے کے اندر آپ جھگڑے کے اندر آپ بیماریوں کے اندر پھنس جائیں اور آپ سے نکلا نہ جائے اس کو پھندہ لیکن یہ انویزیبل ہوتا ہے نہ نظر آنے والی قوتوں کی بات ہو رہی ہے جو شیطان جو روحیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ ان کے بارے میں نہیں لکھا جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ ان کے بارے میں لکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی آگے پھر خدا اپنی پروٹیکشن کی بات کرتا آیت نمبر چار کو اوپر کرو وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازووں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے یعنی آپ کو ڈھال اور سپر کے ساتھ خداون سے جڑے رہنا ہے آپ کو اپنی سیفٹی دیکھ رہی ہیں اگر آپ سچ پر نہیں ہیں تو خدا آپ کو سیفٹ نہیں کرے گا آپ پاپ کر کے چرچ میں آئیں گے بدروہیں آپ کی زندگی سے کبھی نہیں جائیں گی زناہ کاری آپ کی لائف سے کبھی نہیں جائیں گی آگے دیکھیں آیت نمبر پانچ میں وہ پھر کیا کہتا تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے رات کو ڈرانے والی قوتیں جو رات میں کام کرتی ہیں یہ آپ نے گھر میں جا کر اپنی بائبل پر نوٹ کر لینے یہ چیزیں تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے آپ نے کبھی دن میں اڑنے والے تیر نہیں دیکھے نہ رات کو ڈرانے والی کوئی قوت دیکھی ہے یہ انویزیبل قوتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو روٹی زیادہ کھاتے ہیں ان کی اس بات وہ اس پر کلیم تو کر سکتے ہیں پر ان کی وہ یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی جو کیا زیادہ کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں زیادہ روٹی تو نہ رات کی حیبت سے ہم نے نہ رات کی حیبت کے بارے میں جانا ہے نہ دن نہ دن کو اڑنے والے تیر نہ ہم دن کے اڑنے والے تیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون سے تیر ہیں جو دن کو اڑتے ہیں اوپر کرو آیت نمبر سکس دیکھو نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے آپ میں سے کوئی جانتا ہے یہ کون سی وبا ہے جو اندھیرے میں چلتی ہے اوپر ہم نے پڑا ہے محلک وبا سے بچائے گا نیچے پھر وہ کہتا ہے وہ وبا چلنے والی اس کا مطلب وہ کوئی روح ہے جو وبا پھیلاتی ہے وہ کوئی روح ہے وہ کوئی قوت ہے لیکن وہ اندھیرے میں کام کرتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو دپہر کو ویران کرتی ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی کوئی قوت ہے جو دپہر کو ویران کر دیتی ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ان کے گھر ایسے ویران ہوتے ہیں جیسے گرمی میں دپہر کے وقت لوگوں کے گھروں کے اندر ویرانی نظر آتی ہے لوگوں کی زندگیاں اسی طرح سے ویران ہو جاتی ہیں نہ اس ہلاکت سے جو دپہر کو ویران کرتی اس کا مطلب اندھیرے میں کام کرنے والی روحیں الگ ہیں اور دپہر کو کام کرنے والے شیطان الگ ہیں اوپر کرو یہاں آیت نمبر سیون میں دیکھو تیرے آس پاس کیا ہے تیرے میرے ساتھ پڑھو تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی اب آپ مجھے بتائیں یہ ایک ہزار اور دس ہزار کتنے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں گیارہ ہزار آپ گیارہ ہزار میں مجھے یہ بتائیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے روحوں کی بات ہو رہی ہے آپ کے نظریے میں کیا ہمیں گیارہ ہزار انسان مارنے آتے ہیں گیارہ ہزار لوگ گیارہ ہزار سپاہی یا گیارہ ہزار لوگ ہمارے دشمن ہیں یا یہ بھی کوئی انویزیبل روحوں کی بات ہو رہی ہے اوپر پڑھتے ہیں میں پھر سمجھاتا ہوں نیچے اوپر کرو اوپر 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 لیکن تُو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تُو اے خداوند میری پناہ ہے اور تُو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے وہ خدا سے جڑنے کی اور شیطان کی باتیں کر رہا ہے زبور کے اندر کنگ ڈیوڈ خدا سے کبھی پناہ کبھی پردہ حق تعالیٰ یعنی سچائی کے خدا کو ماننا وہ اس آیت میں یہاں تو شیطان کی باتیں کر رہا ہے روحوں کی باتیں کر رہا ہے یہاں پھر وہ خدا سے جڑے رہنے کی باتیں کر رہا ہے آگے اوپر کرو آیت نمبر دس تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی تجھ پر اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں یہ جیزس کرائیس کے بارے میں اسی زبور کے اندر کنگ ڈیوڈ پیشن گوئی کر رہے ہیں جیزس کرائیس کے بارے میں نیچے لے کراؤ آیت نمبر ٹین میں تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں حفاظت کریں جب شیطان یسو مسیح کو جمپ کرنے کو کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جمپ کر ہیکل کے کنگرے سے ہیکل کے کنگرے سے جمپ کر تو یہ ریفرنس جیزس کرائیس کو شیطان دے رہا تھا کہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتے بھیجے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اب اس کا مطلب اسی زبور کے اندر یہاں تو شیطان کا ذکر ہو رہا ہے اسی زبور کے اندر یہاں تو دعوت کا ذکر ہو رہا ہے اسی زبور کے اندر خدا سے محبت کا تین باتیں نوٹ کرو اسی زبور کے اندر خدا سے جڑے رہنے کی بات ہے اسی زبور کے اندر شیطان کی بات ہے اور اسی ضبور کے اندر خداوند کی بات ہو رہی ہے یسو مسیح کی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ آپ پاپ سے بچے رہتی ہیں آپ رات کو پاپ کر کے سوئیں گے خداوند آپ کی حفاظت کرنے کبھی نہیں آئے گا آپ رات کو گناہ کر کے سوئیں اور صبح چرچ میں کہیں کہ خداوند مجھے پاپ سے بچا یا بری روس ہے تو وہ بچانے آپ کو نہیں آئے گا ٹھیک ہے آہاں پادریوں کا زور آپ لگوا سکتے ہیں آپ چمٹے ڈھولکیاں حضیعہ چندہ دے سکتے ہیں کہ اس سے ہماری لائف بدل جائے گی چینج ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے لوگوں کو ہزاروں سالوں سے بوڑے ہو گئے ہیں چرچوں کی صفائیاں کرتے گالیاں ان کے مو سے ابھی تک ختم نہیں ان کے سیگرٹ ابھی تک نہیں چھوٹے بوڑے ہو گئے ہیں تو وہ ساری عمر چرچ کے اندر عبادت ہی تو کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے لیکن کوئی چینج آپ کو ان کی لائف میں نظر نہیں آئے گا ساری زندگی چرچ جا جا کر ایک وائف کو اپنے ہزبنڈ سے وفاداری کرنی نہیں آئی ایک ہزبنڈ کو اپنے وائف کے بارے ملو نہیں تو وہ عبادت ہی تو کر رہے ہیں ساری زندگی تو اس کا مطلب کیا چینج آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر آپ کیا لوگوں کی لائف کے اندر چینج دیکھتے ہیں تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے آگے تو شیر ببر اور عفی کو روندے گا جوان شیر اور ازدہا کو ازدہا کے بارے میں اور یہ شیر یہ شیر شیطان کے بارے میں نہیں لکھا ہوا یہ اینیمل ڈیول ہے یہ لائن ڈیول ہے شیر کی روح ہے یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سست جو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں سست رہتے ہیں میں نے پہلے بھی جب اینیمل پر بات کی تھی کہ لوگوں کی لائف میں لائن سپیرٹ کام کرتی ہے شیر کی روح کام کرتی ہے وہ سست روحیں ہوتی ہیں بہتا جڑا سوندہ سمجھو یہ ہوئی ہے جڑا بارہ کئیٹ ہے جڑا بندہ سوندہ ہے شیر دی بدروب ہے پا میں کلام دی سنادا ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ ہیلنگ کرے لیکن اگر وہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے سو رہا تو اس میں یہ ہے ٹھیک ہے اور جو زیادہ سوتا اس کو کبھی نوٹ کرنا وہ کھاتا بھی زیادہ ہے اور گوشت تھلے ہودی کوئی چایس نہیں ہوئی کیوں کو دے شیر سوندہ ہے جو زیادہ ہے تو گوشت کھانا ہے یا تکر کھانا ہے بہتا ہے دماغ کھول دا بھی ہے پھر دکھویوں دا پریشانی یا میرے چی شیر بڑی آدہ ہے شیر دے شیر ہے پر کنڈیشن کید دانالی ہے کنڈیشن کیدی ہے اندرواڑ جانا ہے بہار ہونا ٹکر دیو کی دیو تو یہ کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں امانے یا امانے خیر کوئی گال نہیں یہ سچ سنان والے دنیا ترے ابنے کھلا رہے نہیں ایک دن سچ سنان والے بھی ضرور ہم دے کی کھالے یہ ان باتوں سے کوئی فرک نہیں پڑتا ان باتوں سے تو شیر ببر اور افی کو رون دے گا یہ یسوم سی ہے جنہوں نے انیملز کو اپنی لائف میں کام نہیں کرنے تو جوان شیر یہ شیر ببر اور جوان شیر سے کیا مراد ہے اس پر ابھی ہم بات نہیں کریں گے ازدہہ افی اور ازدہہ میں کیا فرق ہے ازدہہ وہ ہے جو زمین پر چلتا ہے میں نے ڈراغن کے اندر بہت اچھے سے ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا یہ جو افی ہوتا ہے یہ وہ سامپ ہوتا ہے جو جس کا اوپر سے ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ازدہہ وہ ہوتا ہے جس کا سائز بڑا ہوتا ہے دونوں طرح کے سامپوں کے ساتھ جیزس کرائیس نے فائٹ کیا اور یہ سپیرٹ روحیں ہیں روحوں سے فائٹ کیا روحوں سے لڑے ہیں ہم نے ہمارا دماغ ایک ہی جگہ پر ابھی جب میں نیچے آوں گا تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی اوپر کریں آیت نمبر چودہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس نے مجھ سے اس لیے میں اسے کیا کروں گا یہ ایک بگ ورڈ ہے مجھ سے دل لگایا ہے میں اس کو چھڑا ہوں گا میں کیا کروں گا جنہ دل فون نہ لیا جنہ دل دولت نہ لیا جنہ دل ٹھیک ہے بوائی فرینڈ نہ لیا وہ اپنے ذین چھ رکھنکے چھوٹنا چھٹنا کون نہیں ٹھیک ہے چھوٹنا چھٹنا ہونے کون نہیں یہ میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں اپنی حقل نہ چھوٹے چھٹے پھرن تھی انہ دل دم آگے پر انہ چھوٹنا چھٹنا اس نے مجھ سے دل لگایا ہے کیا لگایا ہے اس لیے میں اسے میں اسے سر فراز کروں گا کیا کروں گا جو چھڑایا جاتا ہے وہ سر فراز ہوتا ہے جو چھڑایا نہیں گیا وہ کرزے میں جاتا ہے وہ بیماریوں کے اندر جاتا ہے وہ پرابلم کے اندر جاتا ہے چھڑائے نہیں گئے اس نے مجھ سے دل لگایا میں اسے سر فراز کروں گا میں اسے کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے اس نے میرا وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب یہ دیکھیں اس ضبور کو آپ گھر میں پڑیں اور آپ بار بار پڑیں اتنے بڑے پرامیس ہیں اتنے بڑے پرامیس ہیں ضبور کے اندر بندہ پڑ کر پریشان ہو جاتا وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا میں مسیبت میں اس کے ساتھ لوگوں کو میں نے دیکھا کارچے کھرا شروع کر رہا ہے کھرا سمجھ دیو وہ پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنی زندگی میں وہ کام شروع کریں وہ مکمبل ہی نہیں ہوتے وہ مکمبل نہیں ہوتے کام کیونکہ جب آپ آپ اپنی اکل سے وہ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی میں وہ کام پورے نہیں ہوتے ابھی میں نے نیچے آنا پھر اور مزا آئے گا آپ لوگوں کو میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں مسیبت میں اس کے میں اسے چھڑاؤں گا اور ہاں میں انہوں بیش اس کی بیزت ہی کرواؤں گا ایسا لکھا ہے میں اسے عزت بکشوں گا کہ سارے ہاں دے بیچ چھتر سارے ہاں دے بیچ کھا کے پھر کرنا کوئی بات نہیں ساری خداون میں توہاں تھے وہ صاحب پڑھا جو دے یعنے دیکھتے ہیں انہوں نے ہنہا ہی تہہیانے اٹھ پوٹ پو کیری دا دول گیا کیری کیری مر گئی کیری مر گئی میں ہاں وہ کیری دے مر گئی پرتا دے دماغ دا کیڑا نہیں مریا کتنوں کو سمجھ آرہی میں اسے چھڑاؤں گا عزت بکشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے سودھا کروں گا زبردست بلیسنگز ہیں اس زبور کے اندر میں اس کو پڑھ رہا تھا زبور 91 کو کہاں ایسا لگتا ہے مجھے جیسے بائیبل کی ساری ایجوکیشن اس زبور کے اندر ہے بائیبل کی ساری ایجوکیشن بائیبل کی ساری بلیسنگز اس زبور کے اندر ہے عمر کی درازیاں سرفرازیاں میں عمر کی درازی سے سودھا کروں گا اور اپنی نجات اسے نجات اسے دکھانے کا مطلب یہ کہ میں ایک دن ضرور اسے یسو سے ملاوں گا میں ضرور ایک دن اسے جیزس کرائیسٹے ملاوں گا ایتھے مارچلے نے ایک دو جنو ملے لے کوشنا کارتے فوں پکچر کچھ کے میں بس سینڈ کر دے میں تینو وے احل ہاں میں ہاں وے احل میں نہیں گلن سمجھتی ہوں دیاں ہیانے ٹھیک ہے جنو میسنہ پاہ پہنا میں بیسے ہی نہیں پسانتے یہاں تے کرو تے سرے آم کرو ٹھیک ہے نہیں کرنا تے لوک لوک کے نہ کرو نال دے کو مسلا خراب ہی لگتا ہے پیاج حالیلویہ لیکن میں اسے عمر کی درازی سے صدا کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا اس زبور کا یہاں پر انڈ ہو گیا اب نیچے لے کر آؤ ساتھویں آیت میں جہاں ہم نے پڑا تھا تیرے آس پاس ایک ہزار گریں گے تیرے دانے تیرے دانے طرف دس ہزار اور وہ تیرے نزدیک اب خدا جب کنگ ڈیورڈ اس پر بات کر رہے تھے یہاں وہ جب یہ بات لکھ رہے تھے وہ ایک سپیرچول بندہ تھا اس نے آسمانوں کو کھلا دیکھا اس نے خداوند کو دیکھا ہوا تھا اور یہ وہی دعود لکھتا ہے جس نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس زمین پر بھی آنے سے پہلے اس نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے دائیں بائیں آس پاس دس ہزار بڑے عجیب سی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے جب میں اس پر دہان دے رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ زبور پڑھتے ہوئے پندرہ سال ہو چکے ہیں ہمیں یہ ورڈ پڑھتے ہیں پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال پہلے جب ہم پاپ کیا کرتے تھے شراب بیچا کرتے تھے ڈانس کیا کرتے تھے تب بھی ہم اس زبور کو لیکن خداوند میں آنے کے بعد پھر جب اس زبور کو پڑھنا شروع کیا تھا پندرہ سال ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے لیکن میں جب اس کو پڑھ رہا تھا یا میں خداوند سے سیکھ رہا تھا تو میں نے کہا خداوند آپ آپ یہ بھیے دیا ہیں یہ باتیں ہم پر پہلے کیوں نہیں ظاہر کرتے تو بڑا زبردست آنسر خداوند کے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے خدا آپ کو کلام کی روشنی سے نوازتا جائے گا پھر سنیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے خدا پر کلام کی روشنی کھولے گا آپ کو زیادہ پاک کرے گا آپ کو زیادہ نیٹ کرے گا آپ کو زیادہ دھوئے گا تاکہ آپ کو زیادہ برکت دے سکے آپ کو زیادہ دیکھیں آپ کا بچہ پڑھنے لکھنے لائک ہو آپ اچھا بیگ لے کر دو گے اچھی کتابیں لے کر دے گو اچھا اچھا پین لے کر دے گو جب وہ آگے بڑھے گا وہ چھوٹی بائک چلائے گا چھوٹی سائیکل پھر آپ کو اچھی بڑی بائک لے کر دیں گے جب وہ بڑی بائک چلانا سیکھ جائے گا اچھے سے چلائے گا اگر وہ روڈ پر اسی بائک کے ساتھ ویلنگ کرنا شروع کر دے تو آپ کار کا پلان اس کے لئے ختم کر دیں گے کہیں گے نہیں یہ ایک کار نہیں یہ نولے اسی طرح خدا ہماری زندگی میں چلتا ہے جب ہمارے پاس تھوڑا سا رزق آتا ہے تھوڑا سا فائننس آتا ہے تو ہم لالچی ہو جاتے ہیں ہم غرور کے اندر چلے جاتے ہیں یا ہم فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں جو آپ کو مل گیا ہے آپ کو اسی میں گولی ڈنڈا کھیلنا ہے جو خدا کا آپ کے بارے میں منصوبہ تھا کہ وہ آپ کو کروڑوں دے گا اس نے وہ منصوبہ کینسل کر دیا جو منصوبہ کیونکہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارا ایٹیٹیوٹ اور ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر ہمارا ایٹیٹیوٹ مجھے بتائیں وہ وہ وائف یا وہ ہزبنڈ ان کی کیا زندگی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے دائیں بائیں بیوی اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتی ہے کہ ابا میں بیاد ویسے تاڑایا ہی رشتہ داروں دا دیو یا نہیں کہ تُسی نا اپس چھے رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فردوس کا کام کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بلسنگ کا کام کر رہے ہیں نہیں آپ اچھا کھائیں گے اچھا پیں گے لیکن اسی لائن میں کھڑے ہوں گے جہاں دنیا کھڑی ہوگی لیکن جو لوگ خداوند کی پکیزگی میں چلیں گے وہ اس لائن میں کھڑے ہوں گے جہاں خداوند کے لوگ کھڑے ہوتی ہیں وہ اس بلسنگ میں کھڑے ہوں گے جہاں خداوند کی بلسنگ ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کسی فوج کی بات نہیں ہو رہی یہ کسی ویزیبل بندے کی بات نہیں ہو رہی یہ ان ویزیبل ایک بندے پر ایک بندے پر گیارہ ہزار روحیں کام کرتی ہیں اس کو گرانے کے لیے ایک بندے پر کتنے ڈیول کام کرتے ہیں اب آپ جب یہ لوگ سنیں گے بھائی صاحب ہو رہے ہیں یور ہزار ترین ہوں دیا ابھی میں جب کرتلتیں سناوں گا تو آپ کو لگے گا یہ تو بائیس ہزار ہیں اگر ہزبنڈ وائف دونوں پاپی ہیں تو بائیس ہزار ہو جائیں گی کتنی اور پھر آپ سوچے کیا بنے گا ان دونوں کا اگر ہزبنڈ وائف دونوں گنے گا رہے ہیں اگر وائف راست باز ہے تو اس کا مطلب اس کی راست بازی ان گیارہ ہزار کو نکالے کی اس کی زندگی سے یہ بائیس کا فارمولہ یعنی اب یہ گیارہ کا عدد کیا ہے ساتھ والے سے پوچھو گیارہ کی عدد کا کیا مطلب ہے آپ نے دھیان سے سننا ہے کیونکہ اگر لاست میں مجھے پریئر مس کرنی پڑی تو میں پریئر مس کر دوں گا پر مجھے آپ کو یہ سکھانا ضرور ہے ٹھیک ہے جو گیارہ کا عدد ہے دنیا کے اندر نمرالوجی کے اندر اس کو ماسٹر عدد بولا گیا ہے کہ گیارہ کا عدد جو ہے ماسٹر عدد ہے بٹ ایسا نہیں ہے دنیا کی جو نمرالوجی ہے دنیا کے جو آپ کہہ سکتے ہیں علم نجوم ہے اس میں یہ نمبر برکت والا لکھا جاتا ہے آپ جا کر جب گوگل پر سرچ کریں گے تو انہوں نے اس کو برکت کا حکمت کا مطلب تھرایا ہے لیکن بیبلی کے لئے یہ ایسا نہیں ہے بائبل کے مطابق جو گیارہ کا جو عدد ہے وہ بے ترتیبی بد امنی اور ڈپریشن کا عدد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے خدا کا منصوبہ اسرائیل کے بارے میں اب میں گیارہ کی بات کر رہا ہوں ناؤلہ کے گال کر لیتیا نہ سونڈی ہے دماغ نہ ہوگئے نہ کار جاگا خراب پہ کری پھر ایک دوجہ پر پوچھ دینے پھر اینا بھی نہیں ہو سلام دا کہ جا کے یوٹیوب تے دبارہ سونڈ لئیے اچھا کی پیاند ہے ہنی یارہ دے بارے انہوں کو گال کرتی تھی ٹھیک ہے بائبل میں جب یکوب کے بارہ بیٹے تھے اور خدا کا منصوبہ تھا ان بارہ بیٹوں کے لیے لیکن ایک بھائی کے لیے ان کے اندر حسد اور نفرت اور انہوں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ گیارہ رہ گئے تھے اور ان گیارہ کے اندر جب تک وہ یوسف کو اپنی لائف میں نہیں لے کر آئے تھے ان گیارہ کے اندر لڑائی بھوک اپلاس اور تنگی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی اب دہان سے سنو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیارہ کا عدد ہے یہ انتشار ہے یہ جو گیارہ کا عدد ہے بدامنی بے ترتیبی اور ایسی زندگی جو انسیٹل لائف ہے جو ہر طرح سے بے ترتیبی زندگی ہوتی ہے یہ اس کا عدد ہے بائبل میں میں پھر آگے بڑھتا ہوں جب جیزس کرائیس کے بارہ رسول تھے اور ایک رسول ان میں سے جو شیطان کو نہیں چھوڑتا اور جب اس کے پاس دولت آتی تب اس کا دماغ خراب رہتا تھا جب اس کے پاس دولت آتی اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دولت کا وسیلہ میری زندگی میں جیزس کرائیسٹ ہے جیزس کرائیسٹ کی وجہ سے میری پاکٹ میں پیسے آتی ہیں آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے اندر اپنی فیملی کے اندر کبھی یہ نہیں سوچتے ہمارے گھر میں رزق کا وسیلہ کون بنا ہماری زندگی میں کبھی کبار ہم دوسروں کی گریس سے کھاتے ہیں دوسروں کی گریس سے کھا کر ہم انہی کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں میں پھر یہودہ نے یسو مسیح کی گریس میں کھایا اور وہ اسی کے خلاف کھڑا ہو گیا یوسف پر گریس تھی برکت تھی اور گیارہ بھائی اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور جب تک انہوں نے اپنی اکل سے باروہ رسول چنا جب آپ عمال کی کتاب پڑھتے ہو انہوں نے اپنی اکل سے باروہ رسول چنا اس کا نام عرمتیہ ہے لیکن اس کا ذکر نہیں پھر جیزس کرائیسٹ اسمان سے اترے اور انہوں نے باروہ رسول خود چنا پھر ان کا الہی منصوبہ پورا ہوا بائبل دھیان سے پڑھو تب تک ان کی زندگیاں پھر ان کو پریئر کرنی پڑی انہوں نے خالی جگہ پور کی کہ ہم بارہ کو پورا کریں خداوند نے ہمیں بارہ رسولوں کو چنا تھا ایک رسول مر گیا ہے اور انہوں نے یہ ذہن میں سوچا کہ ہمیں یہ جگہ فل کرنی ہے عارضی طور پر ایک رسول رکھا گیا برکت آپ کی ہوتی نہیں آپ کو عارضی طور پر کبھی کبھی دی جاتی ہے دولت آپ کی ہوتی نہیں عارضی طور پر خدا دیتا ہے جس کے پاس ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے عارضی طور پر انہوں نے رسول رکھا اور اس کے بعد انہوں نے چلنا شروع کیا پھر خداوند آسمان سے اترے اور آسمان سے اتر کر انہوں نے پول کو چنا باروہ رسول پھر خود چنا اور بائبل میں میں آپ کو صرف یہ مشہور واقعات سنا رہا ہوں کہ جب تک وہ گیارہ میں تھے ہم جب اپنے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ایک تیک واقعی ایک تیک گیارہ ہوں دے ہوں دے ہاں دے کونی ساڑا دماغ انجاند ہے ہمارا تصور ایسا کہتا ہے ایک اور ایک پر وہ ہوتے نہیں ہیں وہ ایکچول میں دو ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی پاور بڑھ جاتی ہے ان کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے پہلے اکیلے بندے کی پاور ہوتی ہے دوسرا ملتا ہے پاور زیادہ ہو جاتی ہے طاقت زیادہ ہو جاتی ہے طاقت کو زیادہ ہونے سے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتی ہیں بات وہ ایک اور ایک گیارہ نہیں ہوتے ایک کے بعد دو آتا ہے ایک کے بعد پر ہماری سینس کے اندر نہیں ایک دو ہو جانے ہیں یارا ہوں دے نہیں یارا نہیں ہوں دے اب یہاں پر جو بائبل کے اندر لکھا ہے اس کو دھیان سے سنو تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے آت کی طرف خدا یعنی ڈیول آپ کی بائیں سائیڈ پر ایک ہزار روحیں کام کرتی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا اور قریب لے جاؤں اور نزدیک لے جاتا ہوں کہ آپ سمجھیں بائبل میں ایک واقعہ نہیں ہے گیاراں کا جب آپ پڑھیں گے بائبل میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں جہاں خدا کا منصوبہ ہوئے ہیں وہاں وہاں پر اور یہ بائبل کا میت ہے یہ بائبل کا میت ہے خدا بائبل میں میت کو بڑا یوز کرتا ہے اور میت کے مطابق چلتا ہے کیونکہ یہ ساری دنیا میت سے بنائی گئی ہے خدا نے ہر ایک چیز کو ناپ تول کر بنایا آپ کی ہائٹ آپ کے قدر ہر چیز ناپی تولی ہوئی ہے یہ بھید کی بات آج آپ سن رہے ہو تیرے آس پاس ایک ہزار اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار یعنی آپ کی جو رائٹ سائیڈ ہے آپ کی جو بلیسڈ سائیڈ ہے جب آپ بلیسڈ ہوتے ہیں آپ کی بلیسنگ کے پیچھے دس ہزار روحیں کام کرتی ہیں آپ اگر مساہ کے اندر کام کر رہے ہیں تو دس ہزار روحیں آپ کا مساہ خراب کرنے کے لئے رڈی ہیں اگر آپ فائنینس کے اندر بڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہی اگر ایکسرا چلنا شروع کر دیتا ہے ایکسرا چلنا پہلا بیٹرییاں ساریاں باندھن دیانے بطیاں بجینیاں دیانے جیسے ہی آپ کی پاکٹ میں آگا ساری لائٹیں آن جویں نیرے چھے ٹریکٹر دیان بطیاں نی اگلیاں پیشلیاں سارے کبے ساریاں آنے ہو جائیں اسی طرح سے جب فائنینس پاکٹ میں آتا ہے پاکٹ کے اندر آتا ہے ساری اکلیں کھل جاتی ہیں اب آپ دھیان سے سنیں کیونکہ اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں مازی میں ہم نے اجڑے ہیں یا بنے ہیں ہاں اچھا بنے ہیں کوٹیاں پا رہی ہیں فیکٹرییاں چال دیں ہیں لینڈ کلوز ہم نے لے لیے تو پھر بولو مازی میں ہم اجڑے ہیں یا بنے ہیں اللہ وہاں دیکھ ہم نے بنے ہیں تو بنے کیوں بندے نہیں بنے تو ہم نے بنے ہیں ہم خدا کے سامنے بیٹھے ہیں وہیں مسوم بچوں کی طرح خدا ہمارا چہرہ دیکھے ہمارے اجڑے بال دیکھے بیٹھوکیاں ودیاں داڑیاں ویکھتے ساتھ اترام کر دے ان کو بولو شادی پر جانا ہے اپنی داڑی بنا کر جائیں گے چر چانا او خیاری ہوئے میں کوئی فرشتہ ہی اتریا ہوں دو او ایک دار جائے تو ایک ہی کونہ ہے خاتشت کراندہ یار سونا سونا کی ہو گیا کی 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 یہ نہیں تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دانے آت کی طرف اب میں آپ کو ایک بندے کو یسوم سی نے پکڑا اور جیزس کرائیس نے اسے پوچھا آپ کون ہو انہوں نے کہا ہم لشکر ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ بات آپ کو یہ ماننی پڑے گی کہ ہزاروں روحیں ایک بندے میں کام کر سکتی ہیں پچھلے دنوں میں نے چرچ میں ایک ویڈیو دکھائی تھی آپ لوگوں کو وہ بھی ڈرائگن کا ہی سرمن تھا اور اس میں ایک عورت کے اندر ڈیول تھا جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ہم ملینز ہیں ہم یعنی ملینز کے دس لاکھ سے زیادہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں کتنے لاکھ سے زیادہ اب ہمیں نظر نہیں چوکے آرہا ہمیں تو خوبصورت نظر ہمیں تو چٹا سوڑ پہ نظر ہوتا ہے ہمیں کیچر تھوڑی نہ نظر آتا ہے ہمیں گندگی تھوڑی نہ نظر آتی ہے پر اس نے کہا ملینز ہے ہم دس لاکھ کے قریب ہیں میں آتا ہے صرف یارہ ہزار چھیڑے ہیں میں نے صرف یارہ ہزار کو چھیڑا ہے ملینز اگر دس لاکھ پر بات کریں تو وہ اس سے زیادہ پھر میں آگے بڑھتا ہوں جب خدا نے موسیٰ کو مصر کے اندر بھیجا کے جا ان کو چھڑا خدا نے وہاں پر دس آفتے بھیجیں کتنی آفتے ہیں دس آفتے بھیجیں دس کا عدد بھی میسٹری آف ٹین بھی ہے اس میں یہ جو دس کا عدد ہے شریعت کا عدد ہے کہ خدا کی شریعت سنو اور بدل جاؤ میں تمہاری زندگی میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہوں خدا نے مصر کے اندر دس آفتے بھیجیں تاکہ مصر بدلے اور مصر جانے کہ خدا کیا کر رہا ہے لیکن پھر فیراؤن نے پنگا لینے سے باز نہیں آیا آپ کو میں بتا رہا ہوں دس مرتبہ فیراؤن نے معافی مانگی کنفیس کیا زد کی کبھی ہاں کبھی نہ کبھی ہاں کبھی نہ اور جب وہ بہرے کلزم میں تھے تو پھر گیارویں مرتبہ گیارویں میریکل وہاں پر ہوا کتنوں کو میری بات سمجھا رہی جو بائبل پڑھ رہے ہیں روٹی کم کھاریں گے ان کو یہ باتیں سمجھ میں آگی دس آفتے خداون نے ان پر بھیجیں اور کہ وہ سمجھیں اور دس کے بعد گیارویں میریکل خدا نے بہرے کلزم پر کیا جا کر وہ وجہ وہی ہے کہ کتنے ڈیول ہیں کسی بندے کی زندگی میں ایک بندے کو خراب کرنے کے لیے گیارہ ہزار روحیں کام کرتی ہیں ایک بندے کو خراب کرنے کے لیے پر خدا کی برکت دیکھو خدا کی طاقت دیکھو خدا کا جلال دیکھو غورت ساتھ والی سے کوئی خاص بات ہے شیطان اتنا کمزور اور اتنا بزدل ہے شیطان اتنا کمزور اور اتنا بزدل ہے ایک بندے کو خراب کرنے کے لیے ایک بندے کو اجارنے کے لیے گیارہ ہزار روحوں کو جاب دیتا ہے کہ اس کی لائف کو خراب کرنا ہے پر خداون اتنا زور آور ہے اتنا زور آور ہے وہ ایک بندے کو طاقت دیتا ہے اور وہ اکیلا بندہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے یہ میں آپ کو ایک میسٹری بتا رہا ہوں خدمت گزار سالوں سے خدمت کر رہے ہیں نہیں بلیس چرچ سالوں سے چڑھ رہے ہیں نہیں بلیس پر وہ جب ان پر جب ان سے شیطان پر بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں شیطان تے ہار گیا ہے میں ہتا ڈے کوڑو نہیں ہاریا یہ سکوڑو ہاریا ہے اور اگر کوئی جیت گیا ہے تو آپ جا کر اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کیسے جیتے ہیں پروتانو اپنی جیت نہیں دے سکتا یہ سمسی آپ کو نجات دینے کے لیے تیار ہے آپ کو قوت دینے کے لیے تیار ہے ساتھ والے اس کو ایک خواہت بات کرنے والے میں خدا نے زمین پر دھیان سے سنو ہاتھ پکڑو بہنوں ایک دوسرے کا تم بچوں کو دیکھ رہی ہو زمین پر خدا نے سورج کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ روشنی دے سورج کی کیا ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ روشنی دے چاند کی ذمہ داری لگائی ہے رات کو ٹھنڈک دے اس نے زمین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انسان کو خوراک دے اس نے سمندر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انسانوں کو خوراک دے اس نے ہواوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انسان سانس لے اس نے پرندوں کی ذمہ داریاں کچھ لگائی ہے کائنات میں ہر چیز کی خدا نے ذمہ داری لگائی ہے اور کرسچن لوگ کان کھول کر میری بات سنیں ان کی خدا نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جاؤ سامپوں اور بچووں کو کچھلو میں نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کام کریں اگر وہ نہیں کریں گے میں پھر بتاتا ہوں سورج کی ذمہ داری ہے کہ تُو نے ان کو روشنی دینی ہے اور زمین پر جیزس کرائیسٹ آپ کو یہ ذمہ داری دے کر گیا ہے کہ اپنے گھروں سے اب جس ملک میں رہتے ہو وہاں سے شیطان کو نکالو بائبل آپ پڑھیں بائبل پڑھیں کبھی بھی خداوند شیطان کو نکالنے خود نہیں آیا جب تک لوگوں نے نہیں نکالا حسیہ کی کتاب پڑھیں جب خدا نے دیکھا کہ ملک کے اندر بدکاری پھیل گئی ہے وہ بڑے دلیئر بندے اندیسی زمانے دے جب کسی دی زندگی چے بدکاری اندیئے تھے وہ بول دے سی اپنی بدکاریاں تو پاہ کرو وہاں کسی انہوں دس ہو نا کہ تو اسی پاہ نہ کر دے ہو تو وہ غصے میں آ جاتا ہے حسیہ کے زمانے میں لوگ بدکار ہو گئے تھے گھروں کے اندر بدکاری پھیل چکی تھی خدا نے حسیہ سے کلام کیا جا لوگوں سے کہے اپنے ملک سے بدکاری کی روح کو خارج کرو میں خارج نہیں کروں گا ان سے کہا وہ خارج کریں وہ کریں شیطان کو نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے جیزس کرائیس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر سے شیطان کو نکالیں آپ کی ذمہ داری آپ اپنی لائف سے فیس بک کو نکالیں آپ فرشتے نکالنے نہیں آئیں گے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر سے کیبل کو ٹی وی کو نکالیں خدا مندر اتارنے نہیں آئیں گے چار گھنٹے ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے بعد مسا کے لیے کر کے سوئیں یہ سپنے آپ ہر روز دیکھا کریں پر کوئی مسا موسا نہیں آتا بلکہ مسا بھی نہیں ہوں اب سنیں تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف لیکن وہ تیرے نزدیک اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے لے کر آؤ کون سی روح کب کام کرتی ہے نیچے لے کر آؤ نیچے لے کر آؤ اب آپ دھیان سے سنو بس اوپر 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 ورس نمبر تین دیکھو وہ تجھے سیاد کے پھندے سے بچائے گا اور محلک وبا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں انٹر ہوتی جیسے میں نے کہا امرجنسی لوگ دعائیں کرتی ہیں ایسی وبا آپ کے گھر میں انٹر ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی کو لے کر جائے گی اس ٹائم آپ پریئر کریں امرجنسی دعائیں کریں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سیاد کا پھندہ پتہ نہیں لگا کرزا کی میں چاڑ گیا پتہ نہیں لگا ساڈہ تببر کینجو جڑ گیا ساڈہ پتہ نہیں لگا ساڈہ بانیاں کینے ساڈہ پتہ نہیں لگا جدو تسی پندنا پندنا کلومتے آئی لے کہ موندا تینہ پتران دے سنگن کرنے جاندے وہ توانو سارا پتہ ہوں دے ساڈہ مقام ڈیا نیجو تیو نالوں نیجو نال چوریاں بھیو ڈیاں یہ اللہ جئے بڑے جائے سب سب پتا ہے نا پر ہم اجڑ گئے اور ہمیں پتا نہیں چلا کرزہ نے چڑ گئے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا پریہر نہیں ہوتی پتا ہی نہیں روزہ نہیں رکھا جائے پتا ہی نہیں پاپ گھر کے اندر ہے پتا ہی نہیں براد پر جانا ہوتا ہے شود پریش کر آئی دہول تو بی توano squared جیتا ہی رہی کرا ترہی میل آئی میل آئی ساں مائع لائے ساری آکڑ گئے ایک دوجہ دن آلی کی دن آلی بار گال نہیں ہوگی تو کور میں تینوں وات شڑنا ہے آکڑے سار جی مریا بند آکڑے آندا ہے موہی نو چیک کیتا کہ کبھی آپ نے مردہ نحلیا کسی نے میں نے نحلیا آپنی لائف میں پہلی مرتبہ کوئی نلا نہیں رہا تھا لوگ کھڑے تھے میں چالی جائرے ہیں کنی واندھا نہیں یہ ہی نوہ شڑنے تو لائف میں پہلی مرتبہ میرا ایکسپیرینس ہوا میں نے دیکھا یہاں پر ایک میرا دوست تھا تو ہم لوگ کھڑے تھے کیونکہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں آتے تو کوئی آئی نہیں رہا تھا وہ بس تانو پتا ہم ہی زندگی سے کتی کسی نے بنائی تے ہوئی نا چاج جنار ٹھیک ہے سارے انہوں پتھے چلیاں کہ سانوں کو نمان بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو فرس ٹائم تھا مردہ نلانے کا تو میں نلا رہا تھا میں آیا نا اکڑیا تھا نا دی باہل دی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ جڑا بندہ اکڑیا اصل چھو مردہ ہو گیا جڑا بندہ اکڑیا ہو اصل چھو مردیاں تے کوئی بلیسنگ نہیں آئی آمین جی آگے اوپر کرو وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی لائے اور یہ روحیں ہیں یہ بدروحیں کام کرتی ہیں آپ کے گھروں کے اندر اوپر کرو وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گا اوپر وہ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے آپ کو پتا ہے سچ کیا ہے اور آپ دنیا کی وجہ سے سچ چھپاتے ہیں ٹھیک ہے تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا ایسی روحیں ہیں جو رات کو کام کرتی ہیں ساتھ سے بولو رات والی روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں سکھا رہا تھا جو لوگ نائٹ پریئر کرتے ہیں اب بینہ 77 Gavin night prayer میں جانا کبھی آپ اندرے میں سام پکڑ الباج اور آپ کو پتہ نہیں چلے آپ اندرے میں سام پکڑ لیں گے اور آپ اسے خدا مان لیں گے اور آپ کو پتہ نہیں، بینے استاد کے بینہ سیکھے ہوئے THIK آپ کو prayer سیکھنی ہے کہ مجھے at night prayer کیسے کرنی ہے کیسے مجھے at night prayer میں کیونکہ رات شیطانوں کے لیے اور دن انسانوں کے لیے ہے رات کن کے لیے ہے جو بندہ اپنے گھر میں رات پر قبضہ کرتا ہے دن اس کے قبضے میں رہتا ہے یہ میں خاص بہت کی بات جو بندہ اپنی رات کو قبضے میں رکھے گا وہ دن میں جتنے کام کرتا ہے وہ سارے کام اس کے قبضے میں رہیں گے جتنے تو نہ رات کی ہے بچ سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے رات کو جو چیزیں کام کرتی ہیں میں نے کہا بارہ بجے کے بعد پریئر کرنا اے گالا نہیں سمجھے لیکن بارہ بجے تو پاس فون چلانا تا نو سمجھانا ہے اے سمجھے ہیں دیئے گالا لیکن بارہ بجے کے بعد پریئر سمجھ میں نہیں آتی ہے دہا مطلب تو سی پھپڑ دوں آپ پی بلا لیا ہے جو یہ رات شیطانوں کی ہے یہ لکھا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں میں خود سے نہیں بتا رہا میں سادہ الفاظ پنجابی کے سادہ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ آپ زیادہ مچور ہو جائیں آپ زیادہ آپ کو اپنی رات پر قبضہ رکھنا ہے تاکہ دن کے کام آپ کے قبضے میرے جن لوگوں کی رات رات ان کے قبضے میں نہیں وہ دنے کپڑے تو ہونگے سارا دین ہی تو ہونگے مکڑ گئی نہیں ہون سمجھ آئے گی ہون سمجھے آپ نے اپنی رات کو اپنے قبضے میں نہیں رکھا اس لیے دن کے کام آپ کے خراب ہوتے ہیں آپ جو دنیا چلاتا ہے وہ آپ کا کام چلا سکتا ہے لیکن آپ کو رات میں اس کے سامنے جانا ہے جو دنیا کو ہولڈ کرتا ہے جو اس دنیا کو بولڈ سے گولڈ کر سکتا ہے وہ خداوند ہے اور آپ کو نائٹ میں اس کے پاس جانا ہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں کسی بھی پرابلم کے اندر ہوں آپ کو اس کے پاس نائٹ میں جانا ہے وقت گزارنا ہے اگر آپ نائٹ میں اس کے پاس نہیں جائیں گے تو شیطان آپ کے پاس آئے گا لڑکوں سے عورتوں سے مردوں سے آپ یہاں تو فون چلائیں گے یہاں آپ اپنے بستر گندے کریں گے اس کے لئے آپ اگر آپ یہ سمتونہ رات کی حیبت ہے رات کو آپ کا پاپ آپ کو فورس کرتا ہے رات کو آپ کا گناہ آپ کو تنگ کرتا ہے تاکہ آپ کریں نہ دن کو اڑنے والے تیر سے جب آپ دن کے اندر ہوتے ہیں جب آپ رات میں پریئر کر لیتے ہیں تو جو دن کو اڑنے والے تیر ہوتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سسٹم کبھی زمین پر ختم نہیں ہوا اور آج تک نہیں ختم ہوا اگر کسی نے بائبل پڑھی ہے بائبل پڑھتے ہیں افسیوں کا خط پڑھیں وہاں پول کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے سب اتھیار باندھ لو خدا کے سب اتھیار باندھ لو تاکہ شیطان کے جلتے تیروں تو اس کا اس کا مطلب ہے وہ سمجھدار آدمی تھے وہ سمجھدار بلیسٹ پرسن تھے وہ جانتے تھے کہ شیطان کا کھیل بھی زمین پر ختم نہیں ہوا یہ یسو مسیح کے بعد کی بات ہے اور پول ایسا رسول ہے جس کو خدا نے خود چنے اور وہ بھی شیطان کے جلتے تیروں کے خلاف پریئر کرتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے سب اتھیار باندھ لو تاکہ شیطان کے جلتے تیروں کا مقابلہ آپ کس ٹائم اب میں آپ کو بتاتا ہوں رات کو موسیلی لوگوں کے جھگڑی ہوتی ہیں آپ پھون اٹھاتے ہیں بینہ مقصد کے کسی کو پھون کھڑکا دیتے ہیں رات کو ساتھ والیس کو خاص بات کرنے لگیں خدا راتی پھولانو خوشبو دندہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے پھول رات کو کھلتی ہیں رات کو خداوند اترتا ہے چاند کی روشنی میں پھولوں کو خوشبو دیتا ہے رات کو خدا فصلوں کو طاقت دیتا ہے رات کو خداوند جو رزق آپ کھاتے ہیں آپ کی سبزیاں آپ کے پھل پھول کھلتے ہیں رات میں اتر کر وہ پھولوں کو خوشبو دینے والا خدا جس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لئے قربان کیا وہ جب رات کو اترے گا تو آپ کو کیا دے کر جائے گا جب ہم گندگی لے کر سوئے ہوں گے جو خدا رات کو اترتا ہے تاکہ پھولوں کو خوشبو دے اور ان پھولوں کی آپ خوشبو دیکھیں وہ عارضی ہے اور خدا رات کو اترتا ہے تاکہ پھولوں کو خوشبو بکشیں میں کہتا ہوں آپ اتنے خدا سے جڑ جاؤ اتنا خدا سے جڑ جاؤ کہ خدا رات میں اترے تو آپ کو خوشبو دے کر جائے اور اب جب دنیا میں نکلے تو آپ کی خوشبو پھیلے یہ دس بجے کے بعد دس بجے کے بعد آپ کے گھر میں بدروہیں اکٹیو ہو جاتی ہیں دس بجے کے بعد آپ کے جوان بیٹیاں بیٹے اپنے کمرے روم چھت بنے بالٹیاں لبنا شروع کر دیں دیں دس بجے کے بعد وہ اکٹیو ہو جائیں گے پاپ کے لئے اممہ کہے گی ساو جا ساو نہیں آنے اے مڈے آکیتے چلائیں رات دس بجے کے بعد اور رات تین پانچ گھنٹے ٹونو یندینے او دو پھر سوننو کتنوں کو میری باتیں سمجھ آ رہے ہیں تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا آپ رات میں اکٹیو دس بجے کے بعد آپ کے گھر میں ایک ہزار نہیں میں نے ایک بندے پر اور گھر میں کتنے اگر آپ کے گھر میں دس پرسن ہیں تو کتنی ہوں گی جی روحیں دسانو دیو ہاں یا نظر نظر ایک لاکھ دسو جی سکار ایک لاکھ دا سدار بدروما آنو تو انو لاکھ دا کتی بلیسڈ ہوئے گا اممہ وکھرا پاپ کار دیئے او اببے تو چوری کار دیئے اببہ ماں تو چوری کار دیا بچے ماں پیاں تو چوری کار دیں سارے پریر بھی کار دیں سارے روح جے جے بھی نہیں دیں سارے چھوپ آپو اپنا پاپ بھی کار دیں سارے لوگ چھوپ کے آپو اپنا پھر جا کے پادری صاحب بنا دیں پورا سالہ سان دسمائی صاحب دیتا ہے پر سادے کو نہ چھوٹھایا تو نہ پنجمہ آیا ہے میں کہنا تُسی دسمائی سیدھی گال کر دیو میں نہ تُسی ککھ بینا راب بنو دیو لکھا ہے اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے آپ اس کو سچ دیں اور سچ آپ کے پاس واپس آئے گا تو یہ رات کے ٹائم یہ روحیں ایکٹیو ہوتی ہیں آپ کے گھروں میں اوپر کرو اڑنے والا تیر یہ دن کو اڑنے والا تیر کونس ہے یہ زیادہ تر جو روحیں ہیں یہ دن اڑنے والا تیر ہوتا ہے جب شیطان زبور علیون نکالیں گیاروہ زبور بھی پڑھیں گیاروہ میں کہہ لکھا ہوا ہے وہاں بھی اسی کا ذکر ہے یہ بھی بڑی میسٹری کی بات ہے زبور علیون نکالو آپ کو سمجھ آئے دن کو اڑنے والا تیر یہ زیادہ تر تیر جو ہوتے ہیں بہنوں کے لئے چلائے جاتے ہیں کیونکہ موسلی یہ گھر پر ہی ہوتی ہیں موسلی یہ بندیاں نویہ سے مزدوری دا تیر وجہ ہوں دا سوئرے سوئرے اوپ گئی ٹھیک ہے زبور علیون نکالیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ میں پڑھ رہا تھا میں نے کہا علیون کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میرا تو اکل خدا ود بھر ہے تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر میری تم کیوں کر کہتے ہو یہ کون ہے میرا تو اکل خدا ود ہے تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا آگے یہ پتہ کون ہے نیچے کرو داود انو جواب دیندہ ہے پہ شیطان نو میرا توقل خداونتے ہے تو میرے دیلچے وسوسے نا پیدا کر کہ چڑیاں تھے وہاں گچھے تھا اٹھ جا جیسے میں نے کہا لوگ امرجنسی دولت مند ہونا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہتے ہیں اور جو دوسرے روڑتے جاندے ہیں پہنی جیب چھو دے پھر دیلچے ہوندہ ہے خداوندہ گڑی چھے بندہ جاندہ ہے جیب چھو لاکھر پہ ڈگے نہ کدی ڈگے نہیں تھے پھائی اگلے ہم مین تھا کیتی ہیں اچھا جیڑائی نو کرزان آنا دے پھر وہ دی بڑی کار دے پھائیوں نے میند کیتی ہیں خدا نے ساری دنیا بنائی ہے کہ دیل ماندہ دیں دے نہیں ماندہ دیں دے نہیں دیں دے کی کرو کہ تی خدا آلو میں کہنا فقیر بڑے بلیسنے وہ کہاں دنے جیڑا دوے اوڈا بھی پڑا اور لوگ کیا کہتے ہیں جیڑا دے اساڑا رشتے دار جیڑا نا دوے او بکار جی تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اوپر کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے داؤد کہندہ ہے میرے تیر نہ چلاو وہ کہتا ہے میرے تیر نہ چلاو دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں کتھے چلانے ہیں میں نے کہا کہ ایک اماندار کی لائف میں گیارہ ہزار ڈیول کھڑے کیے جاتے ہیں گیارہ ہزار روحیں ایک جو فاسٹنگ کرنے والا ہے جو پریئر کرنے والا ہے گیارہ ہزار ڈیولز اس کی لائف میں کھڑے کیے جاتے ہیں اور لکھا وہ اندھیرے کے اندر تیر چلاتے ہیں کہاں چلاتے ہیں اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں صبح یہ باجی اٹھے گی فلانے رشتہ داروں پھون کھڑکائے گی اوٹھوں گللان سونے گی پھر دوجی نیو بندے دے دو کار ہوندے دن اچھرانوں لڑائی پہ گئی ہوں دی یہ ساری اے میں ٹھیک گل کیتی ہے اور نے کہاں جی یہ تماشا آپ بند نہیں کریں گے آپ کے گھر تباہتے رہیں گے آپ کی فیملیاں اجڑتی رہیں گی میں کہتا ہوں فون فون ترود چھڑو اگر اپنے گھر میں جگڑے ختم کرنے ہوں نہیں فون میں رکھے میں نے پتاتے لگے نا کدوں کامتے ہوں دنے میں فون ہے اس لی رکھے بندے دی جس ہوسی ہو کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یس کدی جسوسا نا جسوس نہیں پھڑے جاندے چور جدوں بھی پھڑ دیں خدا کو بے تاری زندگی دا ہر چور تانو پھڑ کے دسے گا ہر چور آپ کی لائف میں وہ پکڑے گا بائبل میں لکھا ہے اگر خداوند گھر کی حفاظت نہ کرے تو نگے بان کا جاگنا علشیشن قتہ رکھنکار دی رکھوالی نہیں ہوں دی میں نے دوگی رکھا بابا گھر کی رکھوالی ہے تو جدو بینکچو لوٹکا دی ہو تو کیوں اوڈو کڑا کتا بینکتے بھی کتا رکھنا ہے اور آپ بائبل کے ورڈ پر یقینی رکھیں گے تو پھانڈ پہنی پہنی ہے پھانڈ پہنی تھوڑی 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 پہنی اندھیرے میں اگر بنیاد اکھار دی جائے اوپر کرو اگر بنیاد ہی اکھار دی جائے تو صادق کیا کرے گا اگر بنیاد ہی اکھار دی جائے تو صادق صادق دی بنیاد یسو ہے جدنے اپنی زندگی چو یسو نو کڑ دیتا ہے او دو صداقت آمک جائے دی جائے ساتھ والی سے کو خاص بات کرنے والی زندگی کا مزا لینے کے لیے اچھی چیز کتنے لوگا کھروٹ کھاتے ہیں کھروٹ اس کو توڑو دانت کے نیچے کھانے کے بعد مزا آتا پر ٹوٹتا مشکل سے دانت نہیں ہوتے تو کھروٹ نہیں ٹوٹتا بادام کھانے میں کتنا مزا آتا ہے دانت نہیں ہوتے تو کھروٹ نہیں ٹوٹتا گوشت کھانے کا کتنا مزا آتا ہے دانت نہیں ہوتے تو گوشت نہیں کھائیں گے چکن کھانے کا کتنا مزا آتا ہے روٹی دانت نہیں ہوں گے آپ چبانی اس کا مطلب آپ کی باڈی کے اندر دانت آپ کا مضبوط حصہ ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے سٹمک میں جاتا ہے سٹمک آپ کی پوری باڈی کو انرجی دیتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس دانت نہیں تو آپ اکھروٹ کو توڑ کر اس کا مزا نہیں لے سکتے آپ کے دانت نہیں ہے آپ بادام کو توڑ کر اس کی طاقت نہیں لے سکتے پھر تسی بٹے نہ توڑ لو تتاڑے داند نہیں آ پھر بھی نہیں کھا دا جائے گا پھر بھی آپ اس کو نہیں کھا سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس داند یعنی داند آپ کی طاقت ہیں جو اچھی چیزوں کو لینے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کی پوری باڈی طاقت پاتی ہے آپ کی باڈی میں داند آپ کا قیمتی احساسہ ہیں داند اگر آپ کی باڈی سے نکال دیے جائیں تو آپ اچھی چیزیں نہیں لیں گے میاں جی آپ دال دلیا کھایا کریں گے کیا موسی ملاقات ہوئی لوگوں سے باڈی گوشت پکا ہے میرے تھے داند ہی ہے نہیں میرے کو کتے کھا دا جانے میں انہوں نے روٹی دائیں تھے ابھی کیوں لاکے تھوڑی نرم جائیں باڈی کے داند نکل گئے ہیں اب باڈی گوشت تھوڑی کھا سکتی ہے اس کا مطلب داند آپ کی لائف میں مضبوط حصہ ہے پوری باڈی کو تندرست رکھنے کے لئے اگر داند نکل گئے تو دال دلیا پر زندگی رہے گی میاں جی اسی طرح آپ کی لائف میں خدا آپ کا مضبوط حصہ ہے اگر گوڈ تمہاری زندگی سے نکل جائے خدا تم نے اپنی زندگی سے نکال دیا تو دال دلیا میں زندگی گزارنی پڑے گی اچھی برکتیں کبھی آپ کی لائف میں نہیں آئیں گے آپ نے خدا کو اپنی لائف سے نکالا ہے دنیا کو نہیں نکالا رشتوں کو نہیں نکالا برے لوگوں کو نہیں نکالا برائے گوڈ کو اپنی لائف سے آپ نے رخصت کر دیا چلا جا جاتا جتوں ہیں اتھے ٹر جا واپس لے کر آزبور نائنٹی ون میں میں جلدی سے اس کو سکھا دوں تاکہ آپ سیکھ جائیں تو نہ رات کی حیبت سے یہ رات کو ساری بدروہیں ایکٹیو ہوتی ہیں دس بجے کے بعد یہ آپ خود دیکھ لیں اور یہ سب آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر آن دینے آج جتے گرجے چینج لگ دا ہی جو میرے واسطہ ہوں دی یہاں پہیں ٹھیک ہے پہ ایتاڑے واسطہ ہوں دی تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا نہ دن کوڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو ادھیرے میں چلتی ہے جب آپ دس بجے کے بعد شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو یہ وبائیں جو ہوتی ہیں رات تین بجے کے بعد چلنا شروع کر دیتی ہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا ان کو برباد کرنا نہ اس حلاقت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے جو وہ رات کو آپ کے خلاف چلائیں گے دن میں آپ وہی کریں گے جو رات میں انہوں نے سوچا ہے اگر آپ اپنی رات خداوند کو دے دیں گے تو دن میں وہی ہوگا جو خدا نے آپ کے بارے میں سوچا ہے اور اگر آپ نے اپنی رات شیطان کو دی ہے تو صبح آپ کی زندگی میں وہی ہوگا جو شیطان چاہتا ہے جو شیطان آپ کی زندگی میں کرتا ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں نہ اس حلاقت سے اور یہ میں وہ روحیں بتا رہا ہوں جو آپ کو ایکٹیف رکھتی ہیں پھر آپ کے کپڑوں پر کام کرنے والی الگ روحیں ہیں جو آپ کے کپڑوں پر کام کرتی ہیں چلیں ساتھ والے سے کوئی عجیب بات آئی ہے ادھر آؤ تم آپ آجو آپ آجو اس بچے کو ساتھ والے سے کو غور سے سنو یہ کیا کرنے والے ہیں کپڑوں کے اندر الگ کام کرنے والی روحیں ہیں لڑکوں کو میں نے دیکھا ٹی شٹ پوری پینٹ پنای جاتی ہے پر بیٹیوں کو میں نے دیکھا ان کے لیے شارٹ بن جاتے ہیں بچپن سہی نہیں نا میری گال سمجھ پیوں دی انہا نو بچپن تو کپڑے پورے ہوں دینے تے بیٹیاں دے کپڑے بچپن توی سہی نہیں ہوں دینے سمجھ ہم دیتے ہونے ہی ہے پر بھائی ہفش روح لے بچپنے دینے ہاں دینے یہ کانسا فلس بے لڑکوں کے کپڑے پورے ہیں تے جنادے پورے ہونے چاہیے اسے ہونہ دیا یہ کی 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 ایکی کپڑوں پر کام کرنے والی روحیں اللہ گئے ہیں یہ ڈیوال اللہ گئے ہیں اور یہ اس ٹائم مدر پر آتے ہیں جب مدر شاپنگ کے لیے جائے گی ٹھیک ہری تے carp ڈیان کے لامے تو مونڈیاں پورے لے پینٹ ڈے اٹھے شٹ شٹ ویس کوٹ بھی پاہو پھر اٹھے ویس کوٹ ڈے اٹھے کوٹ پاہا ہوا ٹھیک ہی تک ہچ ہے مددی کھالی نگی چھ گی۔ ٹھیک آج کل چلدہ ہے ساتھ پالے سے کوئی شیم میں غلط غلطے نی کیتی ان جی ہے کوئی نہیں بولدہ کیونکہ مجھے کونگنیاں پاگیاں نہیں بولنٹی یورت نہیں ٹھیک ہے تاکہ جہنم چٹور جائے سارے پر میں افردوس چھے جانے ہی جانے اور میرا ایمان ہے لکھاں لیا کے جانے کلیاں ہی جانے جانے ہی جانے چاہے جو مرضی ہو جائے جیسے بھی ہو اور یہ وہ روحیں ہیں جو تب کام کرتی ہیں جب مدر شاپنگ پر جائے گی جو اممہ کپڑے لینے بزار جاؤ گی ٹھیک ہے یہ تب کام کریں گی اب اتنی باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے کہ آپ ان کی برداشت نہیں کر سکتے پر میں کہنا تھوڑا جاؤں یہ نال نال چلو مٹھا مٹھا تڑھا لگ دارے کرے گا یہ بڑروحیں اس ٹائم کام کرتی ہیں جب آپ مارکٹ میں جاتے ہو یہ روحیں الگ ہیں اور ایکٹیو روحیں وہ روحیں جو شاپنگ کے ٹائم آپ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں آپ بزار گئے تھے ایک ڈوئی خریدنے تنال دو سوٹ بھی لہن دے لے یہ فضول خرچی کی روحیں الگ ہیں اور مینو چنگا لگا ہے بھائی پورا بزار چنگا تو یہ سارا چوکے کے انہی لہن دے مینو چنگا فضول خرچی کیا ہے ہزبین کا دماغ خراب کرنے کے لیے اس کا اس کا بجڑ خراب ہوتا ہے پھر لاسٹ مند میں اس کو بولا جاتا ہے جا کے تو چوکلے آہا اوہ گئی چوکے آگیا چاہ رہا ہوں کہے چوکلے آہا چلو بات سے نہیں بڑھاؤں ہالیلویا ٹھیک ہے تو یہ یہ وہ روحیں جو ایکٹیو رہتی ہیں آپ کپڑا خریدو آپ کی نیڈ ہے آپ جائیں اچھی چیزیں خریدیں پہنے دیٹھ سے فضول خرچی لکھا میں فضول خرچی کو ڈانٹوں گا تو وہ کیسے ڈانٹے گا آپ فضول چیزیں جا کر خریدیں گی اور یہ بدرو آپ مرد زندہ کرنے والے ہوں لیکن اگر آپ نے شیطان کو نہیں بھگایا تو آپ کے سر پر یہ رہ گا اور جب آپ شاپنگ کرنے جاؤ گے ایکٹیو ہو جائے گا کبھی ایکسپیرینس کرنا مرد شاپنگ پر جائیں گے چیزیں کم کرتے ہیں میں چھوٹ کریں ڈیا چلیں آئیں میرے ساتھ زبور گائیں دکھاں دے وے لے تیری سر جی سنی گئی جی یہ سنی تو گئی ہے دعا ہی تو سنی جایا رہی ہے کہ آج سنو یہ پریئر ہی تو سنی گئی ہے آپ اچھے رہیں فٹ رہیں فضول خرچیوں سے پریز کریں یہ بھی ڈیول ہے نہ اس ببا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ دینوں کو اڑنے والے نہ اس ہلاکت سے جو دپہر کو ویران کرتی ہے تیرے آس پاس تیرے آس پاس یہ ساب آس پاس اپنے اپنے ٹائم سے ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کا کچن آپ کے بیڈ روم سے زیادہ گندہ رہتا ہے آپ کو پتہ اس بات کا ہزاروں روحیں ہمارے کچن کے اندر کام کرتی ہیں آپ اپنے بیڈ روم کو صاف رکھیں گے پر کچن گندے رہیں گے میں نے ایک سرمن پہلے سینڈ دیا تھا پپوندی پر کہ آپ کے بیڈ روم سے زیادہ آپ کا کچن صاف رہنا چاہیے چلیں میں آپ کو اس پر سکھاتا ہوں غور سے سکھوں جب ہم بزار سے چیزیں خریدتے ہیں ریڈی تکیلے چھے چھے دن سا ہی رہی دینے بزار میں فرود چھے چھے دن ٹھیک رہتا ہے ہمارے گھروں میں انٹر ہوتا ہے فرود دوسرے دن خراب ہو جائے گا میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بزاروں کے اندر دکانوں کے اندر چیزیں خراب نہیں ہوتی میں نے دیکھا ہے دالیں دو دو ماہ دکانوں کے اندر اتنی خراب نہیں ہوتی ہیں آپ اپنے کچن میں لاکر رکھو پندرہ دن کے بعد اس ونڈیاں پہ آگئیں گے سب سے زیادہ روحیں ہمارے کچن میں کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کچن اور کبھی آپ نوٹ کریں ایوری ٹائم چلتے رہتے ہیں اور کچن سے باہر نکلا ہی نہیں جاتا اممہ ہاں کچن دے دیتی ہے دے جب وہ ڈیپا بھی آئی ہے تو وہ بھی کچن ناوی آئی شڑی ہے کدھنا بھی آئی شڑی ہے وہ کچن ناوی آئی ہے میک ہے جان جائی تھی آئی ہی آئی دی جان جائی کچن چٹو کی یہ وچاری دی سب دے وکھو وکھ نکھ رہنے آپ جائیں ویسٹ میں لوگوں کو دیکھیں ان کی لائف کا ڈیسیپلن چیک کریں اے ویلے تو ڈیسیپلن نہیں وہ لوگ سات بجے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اے نا دا اس کہیں تے ساتھ وی اٹھتے ہی نہیں اور پھر کہتے ہیں ابراہم جیسی برکتے ہیں میں کہتا ہی مٹھو تے بشیر ورکیاں بھی نہیں لبنیاں ٹھیک ہے آپ ابراہم کی باتیں کرتے ہیں کچن اپنے گھروں میں آج بھی جانا کچن کو ہر چھ مہاں کے بعد ہر تین مہاں کے بعد سور پیدا چونہ لے آکے ماریا کرو سب سے زیادہ کچن ہمارے گندے رہتے ہیں چلے میں آپ کو اور سکھاتا ہوں گھر میں عورتوں کی لڑائی کس بات پر ہے چلے میں عورتوں سے پوچھتا ہوں گھر میں بہنوں کی لڑائی کہاں سے ہوتی ہے کچن سے سویر دے میں تو تینے شام دے تو تونے سویر دے میں آپ کھائیے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کچن سے لڑائی ہوگی اتنی بدرو ہے کچن فریجوں کے اندر بھی شیطان کام کرتا آپ کو میں بتا دوں دو دو ماں بیکھو نوں نے گلہ کیڑیاں گلہ کرتا ہے پاسٹر آج اڑیاں یارہ ہزار نے تو پوریاں تکرانی جانے کی نہیں چھے چھے ماں لوگ فریج نہیں ساپ کرتے فریج کے اندر بھی روحیں ہوتی ہیں تھنڈیاں روحاں کیڑیاں اب آپ کہتے ہیں فریج کے اندر ڈیول رہ سکتے ہیں ہاں پانی کی روحیں فریج کے اندر کام کرتے ہیں آپ کے فریزر میں رکھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں میں کہے دنیا دو خرا جوب ہے فریج بنائی کوئی شای خراب نہیں دی ساڑھی فریج جبھی خراب ہو یہاں دی پتا نہیں کہ دے بائے کہ دے کو بلیسڈ لوگاں سی فریزر ہی نہیں کوئی ساف کر رہا کیونکہ زید دے بھائی میں آتے آپ کا کچن آپ کے گھر میں جھگڑا ہے آج تک کھانے کی سیلیکشن نہیں ہوئی ہمارے گھر میں کیا ہوئی یہ کوئی اندھا بریانی کوئی اندھا ٹینڈے کوئی لڈو کو مٹھیائی کوئی لیلن کو لویا کو تامبا آج تک کچن سے لڑائی ختم نہیں ہو ہمارے گھروں میں پھر آپ کہتے ہو کہ وہ بلیسڈ کریں تو آپ کا یہ ذہن ہے ذہنی تو واضن خراب ہو گیا حالتیں ویسے تشویش نہ آگئے چالی سال کے بعد چالی سال کے بعد چالی سال بیماریوں کے ساتھ لڑنا ہے بس ہی بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی کچن اور واشروم واشروم میں ڈیول کام کرنے والے علاق گئیں واشروم کی دیکھیں اب میں ہون کچھ گلان کر لگا تاکہ آپاں سکھئے کدھی کسی زمانے دے وچی ان جو داسی لوکی کا کھاندے سی تے اپنے اپنو ریلیز کرن لئی اپنے سکول لئی باہر جاندے انہوں نے دیکھ کر آنچے آٹومیٹکل ایک محول جائے اب گھر میں ہی کھانا اور واشروم کچن کے ساتھ بنے ہوئی اور میں ایسے بھی جب میں وزٹ کرنے کے لئے ایک جگہ پر گیا تو کچن کا جو دروازہ ہے وہ واشروم کا جو دروازہ ہے وہ کچن میں کھلتا ہے یہ اور انجینئر نے ڈزائن کر دیا ان کو گھر میں کھا کہ تے انجینئر جہنم چو آیا جن نے تا نو دیزائن کر کے دیتا ہے اور ٹریپل سٹوری گھر بنا دیا ہے ٹریپل سٹوری گھر بنا دیا ہے کچن دا مو جا واشروم دا مو جڑاو نے کچن جے کھول دیتا ہے اور وہ ریلیکس ہے سارے شادما نے میں لگے رہو منہ بھائی تا نو کوئی پچھن کی چھنالا نہ تا نو کھے سنانا تے نہ تا نو کھے سمجھے بھائی اب اپنے واشروم اپنے گھر میں لے آیا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کچن کے اندر روٹیاں رکھ دیں ان کو اولی لگ جاتی کیڑے پڑ جاتی ہیں تو اب گٹر ہمارے گھر کے اندر ہے دماغ بڑا جچل لندے آجے اس پر ٹائل لگا کر بند کر دیا ویل ان گوڈ کام تو کم سکم واشروم تو ساف ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے بھائی گندے کسی کے ہیں تو مجھے اسے کیا پر مجھے پتا لوگ بلس نہیں ہوں گے سدھیوں سے کلام سن رہے ہیں بیڈ روم ساف ہے بس واشروم گندے کے گندے ہی ہیں کچن آپ کا کچن اور آپ کا واشروم آپ کے بیڈ روم سے زیادہ ساف ہونا چاہیے یہ وہ روحیں ساری جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور یہ ایکٹیو رہتی ہیں اور اپنے اپنے ٹائم پر ہر روح کام کرتی ہے آپ کے بریڈ میں آپ کے کھانوں کے اندر میں نے بیماری سے سیکھا ڈاکٹر کے پاس جاؤ کوئی بھی بیماری لے کر چلے جاؤ وہ آپ کا فوڈ لیول چیک کرے گا آپ کیا کھاتے ہیں آپ کے فوڈ لیول کو صحیح کرے گا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں میں نے بھی یہی سیکھا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جیسے جائیں گے وہ آپ کے کھانے کا شڈول بدلے گا تو میں نے یہ حکمت سیکھی کہ یار کوئی بھی بیماری آپ کھانسی لے کر چلے جاؤ وہ آپ کے کھانے کا شیڈول چینج کرے گا آپ بیماری لے کر چلے جاؤ پھے پھڑے گردے لیلن لویا لیا کہ ترجو وہ آپ کے کھانے کا شیڈول چینج کرے گا آپ کے ایسے کھانے آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچن کے اندر روحیں رہتی ہیں جنہوں نے ہمیں الٹا سیدھا کھانے پر مجبور کیا ہوا ہے کتنوں کو میری بات سمجھ آ رہے ہیں سر آپ جائیں کوئی بیماری لے کر داکٹر کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کے کھانے کا شیڈول صحیح کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کھانوں کے اندر بھی ڈیول ہے اور میں نے بیماری سے سکھا اچھا وہ جیسے ہی داکٹر میں نے اے ٹو زیٹ ڈاکٹر کو فالو کیا جیسا اس نے مجھے فوڈ بولا میں نے ویسے ہی کھا ہے اچھا ویسے فوڈ کھاؤ بندہ ٹھیک ہو گیا میں کہے یا اور پھر ہم ساتھے کھانے بھی شیطان نے صحیح کھانا کھانے سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب اپنی مرضی کے کھانے کھانے سے میں بیمار ہوں یہ اور ہون سمجھ آئے گی موسٹلی آج کی جو وومنز ہیں بیٹھیاں ہیں جب خدا ان پر فضل کرتا ہے ٹھیک ہے دودھ دہیں نہیں نا دل کرتا کھانتے تو پرانی وومن کیسے کھاتی تھی موسٹلی آج کیسے کھالتا جواب نا دے ہو جائتی اور چوپ کر کے بہر ہو جائت یہ وہ ڈیوڈ ہے جو ہماری زندگی کے اندر کام کرتے ہیں آج کل سمارٹنس بڑھی ہے سر میں درد شروع ہے کھانے بیٹی کھا لوں کھانے تو انجنس نہیں کھانے کھانے میں کچھ آڑی چھڑے گا ایک بھی ماں پرانی چیک کر لو نویاں تھی ہیں جو ایک بھی تھی ماں ورگی نہیں ہوتی ماما جوان نے تھی ہیں بچاریاں ہواں گنےریاں اٹھے اٹھے جام میں واد اللہ تیرے آس پاس ایک ہزار اور تیرے دانے گیارہ گیارہ ہزار یہ آپ کو میں کچھن کی قوتیں بتا رہا ہوں جو کچھن کے اندر صرف کام اور جب پیسہ آجادہ پھر تو آپ چھوڑیں آپ کے ساتھ کون کون سی روح آئے گی گیارہ گیارہ ہزار ڈیوال ایک بندے کی لائف میں کام کرتے ہیں اور آپ میں نے کہا گیارہ کا جو عدد ہے اس کا مطلب ہی بے ترتیبی بدمنی بدنظمی بدحضمی پھر سنیں بدنظمی بدحضمی بدمنی بے ترتیبی آپ کے گھروں سے کبھی ختم نہیں ہوگی اور پھر آ جائیں چرچ میں آپ مجھے بتائیں چرچ میں بے ترتیبیاں بدمنی نفرتیں جگڑا واریاں تو لڑائی ٹھیک ہے آج میری واریاں چرچ میں میں گیت گاؤں گا تو یہ کہاں سے ہم نے یہ ڈیوال کی اور سے ایڈیوکیشن ہے کس کی اور سے ہے ہمیں موقع نہیں ملا ہم آئے تھے ہم نے گانا تھا آپ گھر جا کر گالیں گھر میں آرمونی ہم رکھ لیں گوانڈیاں نمی تانگ کروتے اپنے آپ نمی ٹھیک ہے تو یہ بدمنی بدنظمی آپ جہاں بھی دیکھو تو جان لینا کہ ڈیوال یہاں رہتے ہیں سار جی بائی بل میں لکھا ہے خدا ترتیب دیتا ہے خدا ترتیب کا خدا ہے اگر آپ کے گھر میں کھانوں کی ترتیب نہیں ہے کپڑوں کی ترتیب نہیں ہے سونے کی ترتیب نہیں ہے بیٹھنے کی ترتیب نہیں ٹھیک ہے تو آپ پزیس ہیں ڈیوال کے انڈر ہیں آپ جتنے مرجی سپیرچول ہو جائیں آپ صرف پریئر تک سپیرچول ہیں بس آپ پریئر اچھی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ فاسٹنگ اچھا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بدمنی بدنظمی بدحضمی بے ترتیبی یہ انہی کا عدد ہے ٹھیک ہے جو گیارہ کا عدد ہے وہ انہی کا عدد ہے اور یہ ایکٹیو رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں اور شتاں کیوں خدا کیوں ان کو ہماری زندگی سے دور نہیں کرتا سنیں اس لیے دور نہیں کرتا کیونکہ خدا نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے میں آپ کو ماضی کی بات بتاتا ہوں خدا نے آدم کو یہ زمین دی تھی بائبل میں لکھا ہے یہ زمین میں نے بنی آدم کو دیا پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہے زمین شریروں کا سپرد کر دی گئی ہے خدا نے ہمیں یہ زمین دی تھی تاکہ ہم بادشاہی کریں اب یہاں ڈیول بادشاہی کرتے ہیں یہ ان کا کنگڈم ہے ہم اسی میں رہتے ہیں خدا نے اپنا بیٹا دیا اس کو مارا زندہ کیا اس کی پاور ہے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے گھر سے نکالو جو پاسٹر جہان سے سنو جو خدمت گزار بندہ بائبل میں ایسا کیوں لکھا ہے جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ میری کلیسیا کی خبرگیری کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایک خادم اپنے گھر سے ڈیول کو نکال نہیں سکا تو وہ اپنے چرچ سے کبھی نہیں نکال پائے گا اگر ایک خادم اپنی فیملی کو بلیس نہیں کر سکا اپنی وائف کو بلیس نہیں کر سکا تو وہ یاد رکھے کہ لائف میں خدمت میں نقامیاں اس کا حصہ رہ گی وہ جہاں جائے گا خدمت کرے گا چار دن نظر آگے اس کے بعد وہی جگہ بند کر دی جائے گی اسے واپس آنا پڑے گا آپ کو آپ کی ذمہ دار یہ شیطان کو اپنے گھر سے نکالنا آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ میری لائف کہاں کہاں پوزیس ہے کون کون سی چیزیں میری زندگی کے اندر پوزیس ہیں میری زندگی میں کہاں بد امنی ہے میری نیند کے اندر بے ترتیبی ہے مجھے سونے کے ٹائم میں فون یاد آتا ہے مجھے سونے کے ٹائم پاپ یاد آ رہا ہے مجھے سونے کے ٹائم دل کر رہا ہے میں کوئی پنگالوں تو آپ گیارہ کے اندر فسے ہوئے ہیں اور یہ باتیں زیادہ قوتیں کب ایکٹیو ہوتی ہیں سنیں جب آپ کو خدا کے ساتھ چلتے ہوئے دس سال کا ایکسپیرینس ہو جائیں دس سالوں دسویں سال میں جب گیارہ سال آپ کی لائف میں آگا اور خدا آپ کے قریب آئے گا تو یہ روحیں ڈبل ہو جائیں گی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دس سال اس کو ہو چکے ہیں دس سال کے بعد گیارہ سال ہم آ رہا ہے اور اگر آپ گیارہ سال میں جیت گئے اور گیارہ سال میں غلطی آپ نے نہیں کی تو بارہ سال آپ کو بلیس کرنے کے لیے آئے گا بارہ سال آپ کو ہونچا کرنے کے لیے آئے گا یہ میں بائبل کا میتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائبل کا میتھ اور پھر ہر طرح سے آپ بلیس ہوں گے ایک سائیڈ نہیں آپ ون سائیڈ بلیس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ون سائیڈ بلیسنگ کے اندر ہیں یا آپ فائنینس میں اچھے ہیں یا آپ پریئر میں اچھے ہیں یا آپ فاسٹنگ میں ون سائیڈ بلیسنگ ٹھیک ہے آپ کو آل بلیسڈ ہونا ہے ہر طرح سے بلیسڈ ہون ہے سلیمان کی بلیسنگ کے بارے میں پڑھنا کھانوں کی ترتیبیں الگ تھی ڈریسز میں جب آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنے کپڑوں میں گولڈن کلر ایڈ کرو اپنے کپڑوں میں یہ تو میں آپ کو آسمان کی ایک ترتیب تیج کر رہا تھا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں آسمانی ڈریسز کو انٹر کریں اس کلر کو انٹر کریں جو آسمان پر ہیں کیونکہ جب خدا نے حیکل بنائی جب وہ کھانوں کے ڈریس بنواتا تھا آپ بائبل پڑھیں جب کھانوں کے لباس بنوایا کرتا تھا ان میں کلر ایڈ کرتا تھا لکھا مہین کتانی کپڑا پہننا لکھا ہے نیلے رنگ کا وہ لکھا ہے وہاں پر سارا کچھ تو وہ خداوند ایڈ کیا کرتا تھا لوگوں کی زندگی کے اندر کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آج کے سر میں ایک بندے کی لائف میں کتنے ڈیول کام کرتے ہیں اب اب ساتھ فالے سے کوئی خاص بات ایک جہل بندہ اٹھ کر آپ سے کہا بائبل اس بندے سے سمجھنا جس کو خدا نے بائبل سنانے کی خدمت دی ہے بائبل اس سے سیکھنا جس کو خدا نے بائبل سنانے کی کیا دی ہے حکمت دی ہے آپ پکوڑے والے کے پاس جا کر سوال کر رہے ہیں جنہیں چمٹیاں دیدکان پائی ہو دینا بیاس ہونڈ رہی ہے آپ پکوڑے والے کے ساتھ کرنے ی bata صار آپ پوڑے اللائیں بائیل اللائیں نہ دیا یہ باٹوڑھ کر جزیں گللے کلام دے پیدم میں کچھوں جل چوہ میں ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی اقل ہے آپ کس کے پاس جا کر بحث کر رہے ہیں یہ آپ کی اقل ہے آپ کس کے پاس جا کر کلام کی باتیں کر رہے ہیں ایک بندے نے نے کار دے وں کوڑاiew گارے پہیانیاں Golden knees مہنے ایک باڑے اٹھ کر کے دیاں گلہ میں ہتے ہیں انہوں کا تو منا پنایا ہے میں ہٹا فیاں دین چکرنے اسے چار پائیں سو گیاں دیئے میں ہتے ہیں نوے چاہ کر بس میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آپ بائبل اس سے سنتے ہیں جنہوں خدا نے بائبل سنانا دی ذمہ داری دیتی ہے تو بائبل سنا بچے انہوں پکوڑے میں چلی بٹھایا تو پکوڑے میں چاہ کر تو کلام دے بھی تشریح کری جانا ہے کی 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 یہ اور لوگ پکوڑے بیچنے والے سے سن کر اپنا دماغ خراب کر لیں گے صحیح پہ کہے نا تمہیں تو صحیح پہ کہیں نا بھائی اگر وہ خدا نے اس کو بائبل سنانے کی برکت دی ہوتی تو وہ بائبل سناتا پکوڑے تھوڑی نہ بیچتا آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے میں کس سے بائبل سننے جاتا ہوں کس سے بائبل سنتا ہوں آمین جتوں کو سمجھ آئیے آج کریں جب آپ پریئر کرو روم کے اندر کھڑے ہو کر پریئر کرنا ہے جیسے میں بھی کھڑا ہوں میں سیج پر کھڑے ہو کھڑے ہونا ہے روم کے اندر اور آپ نے یہ ورڈ بولنا ہے خداوند میرے آس پاس میرے دائیں بائیں میرے اوپر نیچے میرے کچن واش روم بیڈ روم جہاں جہاں پر ایک ہزار ہیں دس ہزار ہیں ان پر تیری فائر ان پر تیری آگ میرے کپڑے میرے کچن سے ایک ہزار دس ہزار لاکھوں لاکھ پر تیری فائر مانگتا ہوں وہ ملینز کی تداد میں ہیں وہ لاکھوں کی تداد میں ہیں وہ سامپوں کی شکل میں وہ سامپ ہیں وہ سوور ہیں وہ کتے ہیں وہ بنی کی روح وہ کوئی بھی روح ہے جو لاکھوں لاکھ میں ہیں وہ ملینز کی تداد میں ہیں پر تُو میرا خداوند ہے تُو میری زندگی ہے تُو میری طاقت ہے تُو میرا محکم قلعہ ہے تُو میرا اونچہ برج ہے تُو ہی میری نجات ہے تو ہی میری چٹان ہے تیرا کلام کہتا ہے جو قادر مطلق کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں نے تجھے چنا ہے میرے دائیں بائیں آگے نیچے اوپر نیچے میری باڈی کے اندر میری روح کے اندر میری روح کے اندر جتنے ڈیول کام کرتے ہیں میری سپیرٹ کے اندر کام کرتے ہیں لاکھوں لاکھ پر ایک ہزار پر دس ہزار پر ان پر تیری فائر مانگتا ہوں تیری فائر کو ریلیز کرتا ہوں تیری آگ ان پر مانگتا ہوں میری زندگی سے وہ ڈھیر کیے جائیں جیسے وہ کودے کا ڈھیر ہوتا ہے ویسے وہ ڈھیر کر دیے جائیں وہ گندگی کے ڈھیر اٹھائے جائیں یہ شمسی کے نام سے میرے بچوں سے میری زندگی سے پر آپ نے یہ میتھ یوز کرنا ہے یہ ورڈ بولنے ہیں اسی طرح سے آپ نے گھر میں یوٹیو پر یہ ورڈ سننے ہے اور گھر میں یہ پریئر کرنی ہے کیونکہ میں نے بہت سالے لوگوں کو دیکھا ہے چرچ میں پریئر کر لیتے ہیں اور گھر میں جا کر نہیں پریئر کرتے ہیں آپ کو یہ ورڈ گھر میں جا کر یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے ورنہ ماں باپ ساری عمر اپنے بچوں کو کوزتے رہتے ہیں اور کبھی اببا اپنے شیطان نہیں کٹے گا یانیاں دے کٹ دا رہے گا کدھی اممہ اپنے شیطان نہیں کٹے گی ہز بینڈ دے کٹ دی رہے گی آمین